بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے ساتھیوں السلام علیکم آج ہم آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بارے میں بتائیں گے تو چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے حجرت چھپ کر کی صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے آلال اعلان حجرت کی چنانچہ جب انہوں نے حجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندے پر ڈالی اور کچھ تیر ترکش سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور بیت اللہ کے پاس آئے وہاں سہن میں قریش کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر دو رکت نماز پڑھی پھر مشرقین کی ایک ایک ٹولی کے پاس آئے اور فرمایا یہ تمام چہرے بدشکل ہو جائیں جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس سے ہاں دو بیٹھے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ مجھ سے اس وادی کی پرلی جانب آ کر ملے پھر آپ وہاں سے چل پڑے اور کسی ایک بندے کی بھی جورت نہ ہوئی کہ وہ آپ کے پیچھے آتا تو ناظرین پیارے ساتھیوں تو اسی طرح کی اچھے اچھے واقعات سننے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں فی امان اللہ اللہ حافظ